البتہ مجھے ایک خلص ہے کہ محابی مفتی جو لٹریچر بانٹھتے ہیں وہاں مزارت کے طاعت تو کوئی گورنمنٹ چاپتی ہے اس کو ہمارے ہی پیسے اسے چھپتا ہے وہ سارا لٹریچر حج کے لئے آپ جو فیسے جمع کرواتے ہیں نا تو مزارت شون اسلامیہ جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے تو ہمارا جتنا پیسہ آجیوں کا وہاں جاتا ہے اس سے یہ غلاظت ساری چھپاتے ہیں وہ اور دین میں بڑا غلوب کرتے ہو آپ یقین کریں کہ یقیناً یہ باتیں پہلے ذکر ہو گئی ہوں گی میں نے خود پڑھا دوہزار چھے کے حج میں موجود تھا ڈرڈسا بھی تھے تو وہاں ایک کتاب بانٹی گئی جس پہ مفتی عسیمن جو ان کا بڑا مفتدہ پیشوا ہے اس کا انہوں نے فتوہ تقسیم کیا پنجابی میں بھی اور اردو میں بھی بنگلہ زبان میں بھی انگلیش میں بھی عربی میں بھی تو کسی آدمی نے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ جللہ مجد والکریم کا نام لکھا ہے اور آگے سرکار دعالم علیہ السلام کا نام لکھ دے یہ کیسا ہے اس میں یہاں والی بھی کوئی بات نہیں بلکل یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ جللہ شہروں کے نام کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا کیسا ہے تو اس کی وہ کتاب میرے پاس ہے اور بھی حجاج کے پاس ہوگی اور لکھا ہے کہ بلکل شرک ہے کہانی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے آگے حضور کا نام لکھنا یہ شرک ہے اچھا اس سال جو انہوں نے آجیوں کو کتاب تقسیم کی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت سوال کرے استشفاہ کرے آپ سے شفاعت کا سوال کرے مانگے کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کرا دیں بن قیامت کو تو اس پر بھی عسیمن کا بھی فتوہ ہے بن باز کا بھی فتوہ ہے ہر زبان میں کروڑوں کی تعداد میں یہ تقسیم کیا گیا کہ جو ایسا کرتا ہے وہ پکا مشرک ہے اچھا اب اس میں کیا کیا باتیں قبروں کی دل جاؤ تو شرک ہے فلان شرک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے حکومت مل جائے اگر کسی گروپ کو تو اس کا یہ حق تو نہیں کہ وہ شریعت نئی وضع کر لے جو اس کے ذن میں آئے اس کو شریعت بنا کے نافذ کر دے میں نے وہاں بھی باقاعدہ طور پر علماء کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں ایسا ماحول فرام کر دیں کہ بات آپ سن سکیں تو ہم حرمین طیبین میں یہ ثابت کرنے کو تیاریں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں تمہارا عقیدہ غلط ہے اور آج بھی عقیدہ توحید سیمینار میں یہاں سینکڑوں علماء تشریف فرمائیں مشایخ بھی تشریف فرمائیں میں ان کی موجودگی میں اپنے حکومت سے یہ کہتا ہوں مسٹر آسف علی زرداری اور یوسف رضا کیلانی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء اہل سنت پاکستان تمہارے توسط سے سعودی گورنمنٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم ان عمول کو شرق ثابت کر دو تو عرمین کے سامنے چورائے میں کھڑا کر کے ہماری گردریں مار دو اور اگر ایک گھنٹے میں ہم تمہارے مختیوں کو ملکے کر دو تو پھر مان دو کہ دنیا میں آل و سنت کا مذہب سچا مذہب ہے نارے تکبیر نارے ریسال مذہب حق اہل سنت و جمال علماء اہل سنت سننے شیدی لکار ہے شیدی لکار ہے شیدی لکار ہے شیدی لکار ہے اور آپ حضرات کو یقین کامل حاصل ہے ماشاءاللہ آپ آلو سننہ ہیں لیکن اس بات سے ہمیشہ آگا رہے ہیں کہ ہماری فکری اور علمی قیادت کبھی بھی مرہوب نہیں ہوئی حرمین طیبین کے وہ ستونہ آج تک گواہ ہے کہ ہمارے قائد امام اہل سنت مجدد محط عادرہ اور سابقہ مؤید ملت تاہرہ اشام ادرہ خام بلعبین مدینہ مونورہ کی سرزمیر پر اور مکہ مکرمہ کی سرزمیر پر تمام بہابی علماء اور تمام نجدی دوبندی علماء کے چھکے چھنا دیئے تھے اور پرانا کی گفیت میں چند گھٹوں میں ات تولت المکیہ برمادت خیبی آنے کار مارا مین قیبین کی فضاوے سرکار ایک عالم کی عدلت کے پرچم لے را دیئے تھے ہم یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کیونکہ جماعت اہل سنت کا میں خادم ہوں میں یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ وابیوں ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے عربی میں بات کرنا چاہوں عربی میں مناظرہ ہوگا انگلیش میں بات کرنا چاہوں انگلیش میں مناظرہ ہوگا دنیا کی کسی زمان میں آگے میں پورے علماء اہل سنت کو تکلیم نہیں دو گیا صرف جامعہ محمدیہ بکی کے فضالہ ہر صدا پر نجدیوں کا تاکب کریں گے اور ان کے قیفے کردار تک پہنچائیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ محمد کریم کے غلام آنس شلطہ کا مذہب حق مذہب ہے نارے تکبیر نارے ریسال نارے ریسال